ہلو ایرون اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگی ہوں اس ٹھوکی ریسے بھی سو چلی دیکھ لیتے ہیں اس میں میں نے ڈالا کیا کیا تھا تھوڑا سا گرم مسارہ تھا ایک چمت زیرہ تھا دو پیاس تھیں بڑی سائز کی جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا ایک ٹاماتھر تھا اس کو بھی کٹ کر لیا تھا ایک چمتھ تھا سابو دھنیا ایک چمتھ تھا صوف اور باقی یہ دہی ڈالے گا ٹھیک ہے جی ٹاماتھر میں نے ایک اس لئے لیا تھا کیونکہ دہی بھی ساتھ میں ڈالتا سو یہاں پہ جو ہے ہاف پاول جو ہے میں نے آئل کو کر لیا تھا گرم اچھی طریقے سے اور اپنے یہاں پہ ڈالنے لگی تھی پیاس پیاس کو آپ نے پورا فرائر نہیں کرنا ہے آپ نے بس اتنا فرائر کرنا ہے کہ اس کا جو کلر جو ہے وہ تھوڑا سا براون ہو جائے سو جو بات کے جو سپائسز ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی ٹھیک ہے سو جب تک جو ہے یہاں پہ ہماری پیاس جو ہے وہ فرائر ہو رہی تھی اس کو میں نے میڈیوم فلیم پہ جو ہے فرائر کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب جو ہے ساتھ جو ہے وہ ایک چمچ ثابت ہیں ایک چمچ سو جو ہم نے لی تھی ان کو جو ہے ہم نے اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے سو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے مزے کا یہ کوٹ گیا ہے بلکل باریک اور اب جو ہے ہمیں کوٹنے جا رہی تھی گرم مسالہ آپ چاہیں تو سب کچھ گلینڈر بھی کر سکتے ہیں سو یہاں پہ گرم مسالہ بھی ہمارا کوٹ چکا تھا سو اب باری ہے لیسن کی لیسن ادھر کرنے یہاں پہ کوٹ لینا ہے گلینڈر کرنا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا جو ہے کوٹنے میں مزاعت ہے سو یہاں پہ جو ٹاماٹر میں نے اس میں ایٹ کر دیتے تھے ساتھ کیا تھا ہاف پاول دہی دہی کے ساتھ کی تھی چھے ہرے مرچیں سو ان سب چیزوں کو ہم نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائیں ساتھ جو ہے میں نے پیاس بران کھا کے نکال لی تھی اور اب میں اس میں کرنے لگی تھی گوش کو فرائی گوش کو اپنے فرائی کر کے ڈالا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اور ساتھ جو یخنی تھی وہ میں اس کے الگ نکال کے رکھ لی تھی وہ بات میں کام آئے گی بی فو یا مٹن ہو جب آپ اس کی یخنی ایٹ کرتا ہے تو اس کا مزا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے سو یہاں پہ جو ہے وہ میرا گوش جو ہے وہ ہو چکتا ہے فرائی اب میں جو میں نے جو پیسٹ تیار کیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا اور ساتھ کٹا مسان گرم مسالہ اور سونف سابت دھنیا جو ہے وہ کٹا تھا وہ بھی ایٹ کر دیا تھا ساتھ تھا ایک چمچ لہسن آہاف ٹیسپون حلدی اور دو چمچ نمک میں نے ایٹس میں ایٹ کر دیا تھا اور اس یہاں پہ ساتھ جو ہے یخنی بھی ایٹ کر دی تھی ہلکے آج پہ جو ہے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ جو ہے میرا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پیاس اور دھنیا جو ہے اوپر سے میں نے کارش کر دیا تھا سو یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گا لائکشن سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ